ایک دہاتی اپنی لاکھی میں ایک گتوی باندھے ہوئے گانے گاتا سنسان سلک پر چلا جا رہا تھا سلک کے کنارے دور دور تک جنگل پھیلا ہوا تھا اور کئی جانوروں کے بولنے کی آوازیں سلک تک آ رہی تھی تھوڑی دور چل کر دہاتی نے دیکھا کہ ایک بڑا سا لوہے کا پنجرہ سلک کے کنارے رکھا ہے اور اس پنجرے میں ایک شیر بند ہے یہ دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا اور پنجرے کے پاس آ گیا اندر بند شیر نے جب اس کو دیکھا تو رونی صورت بنا کر بولا بھئیات تم بہت اچھے ہوئی آدمی معلوم ہوتے ہو دیکھو مجھے کسی نے اس پنجرے میں بند کر دیا ہے اگر تم کھول دو گے تو بہت مہربانی ہو دہاتی آدمی در رہا تھا مگر اپنی تریف سن کر اور قریب آ گیا تب شیر میں اس کی اور تریف کرنا شروع کر دی بیوہ تم تو بہت ہی اچھے اور خوبصورت آدمی ہون یہاں بہت سے لوگ گزوے مگر کوئی مجھے اتنا اچھا نہیں لگا تم قریب آؤ اور پنجرے پر لگی زنجیر کھول دو میں بہت پیاسا ہوں دو دن سے یہی بند اس آدمی کو بہت تس آیا اور اس نے آگے بڑھ کر پنجرے کا دروازہ کھول دیا شیر دھار مار کر باہر آ گیا اور دہاتی پہ چھپ گیا اس نے کہا ارے میں نے ہی تم کو کھولا اور مجھ ہی کو کھانے جا رہے ہو شیر ہنس کر بولا اس دنیا میں یہی ہوتا ہے اگر یقین نہیں آتا تو پاس لگے ہوئے پیر سے پوچھ لو دہاتی نے پیر سے کہا بیوہ پیر میں راستے پر جا رہا تھا شیر پنجرے میں بند تھا اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے کھول دو اور میں نے کھول دیا اب یہ مجھ ہی کو کھانا چاہتا ہے پیر نے جواب دیا پس دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے لوگ میرے پھل کھاتے ہیں اور میرے سائے میں اپنی تھکن مٹاتے ہیں مگر جب ضرورت پڑتی ہے تو مجھ ہی کھٹ کر جلا بھی دیتے ہیں مجھ پر ترس نہیں کھاتے شیر یہ سن کر پھر دے ہاتی پر چھپٹا اس نے کہا رکو ابھی کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں اس نے راستے سے پوچھا بھائی راستے دیکھو کتنی غلط بات ہے کہ شیر کو پنجرے سے میں نے نکالا اور وہ مجھ ہی کو کھانا چاہتا ہے راستے نے کہا ہاں بھائی کیا کریں دنیا ایسی ہی ہے مجھ پر چل کر لوگ منزل تک پہنچتے ہیں میں ان کو تھکن میں آرام دینے کے لیے اپنے اوپر سلا لیتا ہوں مگر جب ان کو مٹی کی ضرورت ہوتی ہے تو میرے سینے پر زخم ڈال کر مجھے کھوڈ ڈالتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ میں نے کبھی آرام دیا تھا شیر یہ بات سن کر پھر جھپتے دہاتی سہم کر ایک قدم پیچھے ہٹا تب وہاں ایک لملی گھونٹی نظر آئے دہاتی اس کی طرف لپکا اور بولا دیکھو یہاں کیا غضب ہو رہا ہے لملی اتمنان سے تہلتی ہوئی قریب آئی اور پوچھا کیا بات ہے کیوں پریشان ہو دہاتی نے کہا کہ میں راستے سے جا رہا تھا شیر پنجرے میں تھا اور پنجرہ بند تھا اس نے میری بہت طریف کی اور کہا کہ پیاسا ہوں کھول دو اور جب میں نے اسے کھولا تو یہ مجھ پر چھپٹ پڑا یہ تو کوئی انصاف نہیں اور جب ہم نے پیر سے پوچھا تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہی صحیح ہے اور جب راستے سے پوچھا تو وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ شیر کی بات ٹھیک ہے اب بتاؤ میں کیا کروں شیر کھڑایا سب باتیں سن کر یہی سوچ رہا تھا کہ دہاتی کی بات ختم ہو تو اس کو کھا کر اپنی بھوک مٹاؤں لملی بولی پوچھے وا میں سمجھ گئی تم پنجرے میں بند تھے اور پیر آیا اور اس نے تم کو ارے نہیں میں نہیں شیر بند تھا دہاتی نے سمجھایا اچھا لملی بولی شیر بند تھا اور راستے میں شیر کو کھول دیا تو تم کیوں پریشان ہو راستے میں نہیں میں نے اس کو پنجرے سے دہاتی علچ کر بولا بھائی میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کون بند تھا کس نے کھولا کیا ہوا پھر سے بتاؤ لملی نے کہا شیر میں سوچا بہت وقت برباد ہو رہا ہے وہ بولا میں پنجرے میں یہ کہہ کر وہ پنجرے کی طرف گیا اور اندر جا کر بولا یوں بند تھا تو لملی نے اگے بڑھ کر پنجرے کا دروازہ بند کر دیا اور زنجیر چڑھا دی پھر مر کر دہاتی سے بولی اب تم اپنے راستے جاؤ ہر ایک مدد کے قابل نہیں ہوتا ہے دہاتی نے اپنی لاتھی اٹھا اور احسان مندی سے لملی کو دیکھتا ہوا تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا راستے سے گزر گیا